موسیقی 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 پانی بہتراز اٹھایا تھا لیکن یہ وہ صلحہ ہے جو ہمیشہ کربانیوں دیتا ہے جو ہمیشہ کربانیوں دیتا رہے گا لیکن جب تک ان کے حقوق کو تحفظ نہیں دیا جائے گا جب تک ان کو ان کی کربانیوں کا صلحہ نہیں دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر انیس آنکاسی کی تاریخ مجھے پتری بھی نظر آ رہی ہے میر بر جب جا گیا تو پھر اس کو جب تک یہ عقوق نہیں لے سکے گا تب تک میر پر عذاب سے نہیں بیٹھے گا روڈ شننگ سے مستثنہ قرار دیں میر پر کے لوگوں کے جو کمبہ چاہتے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے ان کے کمبو کو جو اس حساب سے ان کو جا وہ وہاں پہ آباد کیا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ میں میر پر کے لوگوں آپ کے لیے کوئی بڑی سے بڑی کربانی دارے کے لیے تیار ہوں کہ ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے آج آٹھ دن سے ہم ایک دائرے کے اندر پہتے ہوئے ہیں اور آج ہم نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو اس دائرہ کار کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں سب سے پہلے میں جناب باریسر سلطان محمود چودی صاحب کا دل کی اتھا گرائیوں سے صرافہ یونین کی طرف سے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے امیر پر کا نمائندہ ہونے کا آقا دا کرتا ہے فاروق ایدر صاحب پہلے دن سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نونلی کا ورکر ہوں اور یہ پی ٹی آئی کے صدر ہے شرم آنی چاہیے آپ کو شرم شرم میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ چاند لکڑیاں جب تیری جلائی جاتی ہے وہ چنگاری ہوتی ہے پھر وہ شولہ بنتا ہے پھر وہ آگ بن جاتی ہے ارے کیا سمجھا ہوا ہے آپ نے میر پر کے لوگوں کو یہاں پر ایک میرے صاحب ابھی بیٹھے ہیں ستونجہ لاکہ پلاڑ خریدا ان کو ضرورت پڑ گئی خدا کی قسم انتیس لاکھ میں انہوں نے بیچا شہم 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 ارے یہ ٹیکسر گاتے ہو نائٹی نائن پرسنٹ ہمارے فارل لوگوں کی ہیں نہ پرپٹی یہاں آئے گی نہ یوکے سے کوئی آئے گا ساٹھ میگا وارٹ بینشتر سلطان صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ساٹھ میگا وارٹ میر پر کو نہیں دی جا رہی اور چودہ سو میگا وارٹ پکستان کو دی جا رہی ہے میں آپ سے پردور الفاظ میں عوش کے ناخن لو ورنہ چند دنوں میں یہ کھلکت پر لطستان بڑھ جائے گا اور بینشتر صاحب میں آپ سے انتہائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو جب ٹیم نکالا ہے اس کی آپ کو قدر ملے گی انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اہلیان امیر پر کے عوام کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک غیرت مند باپ کے بیٹے کی ایسیت سے آپ نے یہاں آ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر پر کے لوگوں کا حق ادا کر دیا ہے ازاد کشمیر کے اس ظالم اور جابر بارو قیدر اور سابق وزیر آزم جو آپ نے آپ کو مجابر کہتا تھا اور بار بار کہتا تھا جب میر پر کی ممتہ ڈوب رہی تھی آج کی طرح اس کی ممتہ اس مجھے پوچھتا ہوں مجابر سے تم دونوں نے مل کر میر پر کا معاشی قدریام کیا ہے تم دونوں نے ٹیکس رکایا ہے بارو قیدر کی جو کھوٹی ہے وہ بھی اسی مجابر کے پیسوں سے پلنے والا میں آج جے اس موقع پر یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ تھی پہلے جاگ میر پری جاگ اور آج کشمیری پوری کشمیر کا لیڈر جب آیا ہے تو اس تاریخ کا نام آج ہم نے جاگ کشمیری جاگ 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 جنابے والا میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو نون لیڈ کی حکومت ہے یہ جب سے فروغ ایدر صاحب آئے ہیں ان کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے ان کے خلاف اڑتالے کرنے کی ان کے اپنے ان کے خلاف اڑتالے کر رہے ہیں میں جنابے بیرسٹر تھا ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے اڑتالی کیم میں آئے تشریف لائے ہمارے حسنے پڑھائے آج ہمارے حسنے پڑھے پڑھے ہو گئے ہیں میں صرف ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں صرف ایک میرے صافی بھائی نے شک کیا ایک میرے سینئر وکیل نے شک کیا اسی دن شام کو ہم نے قرآن پا کے اوپر علم دیا میرے خون میں نہ بکنا ہے نہ جھکنا ہے میں قربانی دینا چاہتا ہوں چھے ماہ سے زائد کبھی عرصہ ہو گیا تو میں اس تحریک کو ہم سب چاروں بھائی آگے لے کے جائیں گے میں راجہ فاروق عیدر صاحب کو آج کے اس جلسہ کی وساطت سے باور کرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں فاروق عیدر خان کا بیٹھا ہوں میں کرپشن ختم کروں گا میں میر پر کا مثال ختم کروں گا مگر آپ کوئی اپنے بات پتا نہیں کیا اس تحریک کا آغاز کیا ہے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں یہاں پہ دوستوں نے میرا بھی شکریہ ادا کیا کہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ یہاں آواز بلند کرنے آیا ہوں یہ شکریہ کی بات نہیں ہے یہ میری اپنی ذمہ داری ہے بلکہ ہر میر پر کے شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسائل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ آواز بلند کریں آپ آگے بڑھیں اس میں میری قیادت کی بات نہیں ہے اس میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے یہ تمام میر پر کے شہریوں کی بات ہے اس لیے آپ سب لوگ تمام جماعتی نظریاتی وحبستی سے بالاتا رو کر اگٹھے ہو جائیں اور آپ جب آگے بڑھیں گے مجھے یاد ہے کہ جب ایم ڈی اے کا ٹیکس لگا تھا تو اس وقت کچھ دوست میرے پاس آئے تھے سویل شجاہ صاحبی تھے راجہ حالت صاحبی تھے اور دیگر قائدین ڈار صاحبی تھے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب میں آ جاؤں گا تو مسئلہ تو شاید حال ہو جائے لیکن کچھ لوگ شاید کوئی اپنے پلات لے کے یا دیگر طرح چکہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ بکتے رہے ہیں لیکن آج تاریخ زرگر صاحب کی باتوں سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو کافلہ اٹھا ہے یہ نہ بکنے والا ہے نہ چکنے والا ہے اور یہ آگے نکلے ہیں آپ میں غیر مشروع طور پر آپ کے ساتھ ہوں آپ جو بھی کال دیں گے آپ نے آٹھمہ دن ہے یہاں پر آپ یہ کال دے رہے ہیں آپ نے بڑی محنت کی آپ نے تمام میڈیا کی تمام شہریوں کی تمام آزاد کشمیر کی تمام حکومت کے ذمہ داران کی توجہ یہاں پر مرکوز کرا دی ہے اور آج اس لیے میں بھی آذر ہوا ہوں اب آپ کو ہی میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ جو بھی بڑی کال دیں گے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں بڑی جس کا ساتھیوں نے کہا کہ یہ حکومت بیسے ماننے والی نہیں ہے میرپور میں صرف ایم ڈی اے کا ٹیکس نہیں راپرٹی ٹیکس نہیں بل دیا کارپوریشن کا وہ ٹیکس نہیں یہاں پر انہوں نے میرپور کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے بے شمار اقتامات انہوں نے کیے ہیں اور بے شمار انہوں نے باتیں کیے ہیں انہوں نے یہاں پر جو پہلے انہوں نے کوشش کی کہ میرپور تعلیمی بورٹ کو یہاں سے لے جائے اس پر میں سرافہ اتجاج بنا تو وہ رکا اس کے بعد آپ انہوں نے جو نیپ کے آفیسے سے ان کو انہوں نے وہ مظفر آباد لے گئے ہیں اسی طرح اسی طرح برکیات اور پی ڈی ویو ڈی اکلاس اور دیگر چیزوں کے جو آفیس تھے اور وہ بھی یہاں سے لے گئے ہیں سٹاف کالونی کے دوستوں نے پچھلے الیکشن میں نون کو پڑے وہ ووٹے دی تھی یہ کہہ کہ کہ یہ جو اپنا سٹاف ہے یہ جو اپنا وہ سارے ہیں وہ ہمارے ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے یہ کواٹرز ہمارے ہو گئے ہیں لیکن آج انہوں نے مجھے خود کہا کہ یہ اخبار میں ایڈورٹائز آ گئی ہے کہ یہ ایک دو جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں انہوں نے پلازہ بنانے کی منظوری لے لی ہے اور اب وہ پلازہ بنائے جا رہا ہے اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بہت سی باتیں وہ کر رہے ہیں اور اسے نہ رکا گیا تو میرے پل کا کچھ نہیں پچے گا اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ خود بھی منظم ہو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جہاں بلائیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ خالی باتوں سے نہیں مانیں گے تقریروں سے نہیں مانیں گے اس کے لیے کوئی میں آپ کو مشروع دیتا ہوں کہ کوئی تھوڑا سا عملی قدم اٹھانا تو اس لیے میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ چونکہ ہمارے قائد ہیں اس مسئلے میں لیکن یہ نہیں کہ آپ قائد ہیں تو ہم پیچھے نہیں وقت پڑا تو ہو سکتا ہے میں سب سے آگے ہو جاؤں لیکن لیکن ہم آپ کے شانہ بشانہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے یہ بطورہ میرپوری شہری کیونکہ یہ اگر ہم اس موقع پر ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو یقین جانے کہ سیاست یہی رہ جائے گی میرپور کی مرکزیت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی ہم ایک زمانے میں بات کرتے تھے میرپور میں ائرپورٹ ہونا چاہیے میرپور میں موسم میں سرما میں کیپٹل ہونا چاہیے ہم بات کرتے تھے میرپور میں سوئی گیس سوئی گیس میں نے لائی لیکن اس کے بعد امید اقتیاد بارفورما نیو میپرسیٹی اسی طرح پڑھی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کو آزمان لیا یہ ان کے لیے بڑا پہترین موقع تھا حکومت ازاد کشمیر کے لیے کیونکہ پاکستان میں بھی ان کی حکومت ہے ازاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے بہت سی چیزیں یہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کی جب میں وزیر آزم تھا کبھی نواز شریف تھا کبھی مہراج خالد تھا کبھی جنہ مشرف تھا لیکن پھر بھی میں نے یہ کوشش کی کہ میرپور کے کچھ مسائل آل ہوں ہم انشاءاللہ مل کے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو حکومت روش پکڑی ہوئی ہے ہم نہ اسے جی بریشتر سلطان محمود چودری نے جیسے کہ جو ہرتالی کیم میں لوگ مجود تھے جو سراپہ اتجاد سے جو پرپٹی ٹکس کے اس کے والے سے بریشتر سلطان محمود دینی یہ ضرور کہا ہے کہ جو پرپٹی ٹکس ہے ہم شانہ پر شانہ میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کا ساتھ ہوں گا اطالت نیوز کا بہت شکر گزار ہوں فیصل گلزار صاحب کا ساجر صاحب آپ کا اسلین صاحب کا کہ آپ مسلسل آٹھ دن سے آج ہمارا شہی چوک جو میر پر ہے یہاں آج آزاد کشمی کے سابق وزیر آزم بریشتر سلطان محمود چودری صاحب آئے تھے اور یہ جو احتجاج ہے یہ آج اس کی ایک بڑی اہمیت کا حمل ہے کہ آج بیرون ملک جو ہمارے تارکین وطن ہیں وہ بھی آج سے اٹھ کرے ہوئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چنگاری ہم چار دوستوں نے لگائی تھی آج تارک صاحب نے میر اجاز صاحب نے راجہ خالد صاحب نے اور آپ کے بھائی نے اب اس میں بہت کاروان شامل ہو گیا افیاس بڑھ صاحب ہیں آج اور شکول مغل صاحب مسلم کانفرس کے ہیں اسی طرح پی ٹی آئی کے ہیں مسلم لیگ نون کے ہیں اور تمام جو لوگ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بڑا کردار ہے بیرشتر صاحب نے بڑے واضح اور کٹیگوریل یہ کہا ہے اس کا انتہائی مشکور ہوں میں نے پہلے دن فاروق حضر صاحب آپ سے کہا تھا کہ یہ بندہ انا چیز جو بات کرتا ہے وہ موہ پہ کرتا ہے جو اٹھ زندگی میں اس سے نہیں نکلا ہے آپ نے غازی مندل میں بیٹھ کر وعدہ کیا تھا کہ میں اسمبلی میں اس ٹیکس کو واپس کراؤں گا آج آپ نے دیکھ لیا کیا نتیجہ ہوا ہے آنا تو چاہیے تھا آپ کے وزیر کو آنا تو چاہیے تھا آپ کی انتظامیاں کو آج بریشتر صاحب خود آئے ہیں اور انہیں نے اس بات کا یہ ثبوت دیا ہے کہ میں میر پر کا نمائندہ ہوں یہ جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ نوٹ کریں یہ بات یاد رکھیں میں آپ کو بان بار کہہ رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے خدا آ رہا اس کو گلگت بلتستان نہ مننے دیں اس سے پہلے فوری طور پر تمام ٹیکس یہ واپس لیں مارچ میں وعدہ کیا تھا ہریام پل چالو کریں گیس بجلی سڑکیں بنیادی جو ہیں یہ ہماری فل فور مکمل ہونی چاہیے ورکان تارکین وطن یہاں کوئی نہیں آئے گا انہیں خود سوچنا چاہیے کہ کتنی بے ایسی کی بات ہے کہ آج انہی کے کارکن انہی کے ووٹر سپورٹر جنہوں نے آج میر پر شہر کو بیریشتر سلطان کو اور آ کر مسلم لیگ کو یہاں سے جتوایا آج وہی مسلم لگی وہی مسلم لگی کارکن انہی اپنی حکومت کے کلاف برسرے پہ کار ہیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فاروق ایدر کی گورنمنٹ کی گورڈ گورننس کا کیا عالم ہے عدالت نیوز کا عدالت ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتے ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پورے پروگرام کو آج آٹھما روز برپور کور رہی دی یہاں ہم میر پر میں جتنے بھی لوگ ہیں میر پر کے جتنے بھی باسی ہیں جائے وہ نون لیگ ہے پی ٹی آئی کا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس مسئلے میں چونکہ یہ میر پر کا مسئلہ ہے ٹیکس میر پر کے مسائل ہیں بلدیا کے ٹیکس ہیں ایم ڈی اے ٹیکس ہیں اس کے علاوہ آدھر بیش مار ٹیکس ہیں انہوں نے تو وہ محکمہ برکیات کے جو بل دیتے ہیں اس میں بھی ٹیکس لگائے ہوئے ہیں یہ کتنا ٹیکس لیں گے کسی اور شہر میں کوئی ٹیکس نہیں ہے سوائے میر پر میں یہ میر پر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جی بالکل ہے یہ جو میر پر شہر کے جو لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں جماعت کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے ٹیکس ہیں وہ ختم کیے جائیں کیمرہ میں اور ساتھی ریپورٹر فیصل گرزار کے ساتھ ساجد نظیر عدالت نیوز میر پر ازاد کشمیر